فیلائن پرولیفریٹیو اینڈ نیکرو ٹائنگ اوٹائیٹس ان کے اٹھ اس ویری کومن ریکلینک پہ بہت زیادہ کیسز یہ دیکھنے میں آتے ہیں جس کی معلومات دینا میں سمجھ رہا ہوں کہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کی کیٹ کو ذرا بھی کوئی ایر کا پرابلم ہو یا سکریچنگ کر رہی ہو تو آپ فوری طور پہ اسے اپنے ویٹ کو چیک کروائیں کیونکہ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جسے ایمیونٹی میں ڈسٹرپنس ہونے کی وجہ سے ایمیونٹی پرابلمز آتے ہیں اور کان کا جو پورشن ہے پہلے اس میں ہلکے سے کرسٹ آنے شروع ہوتے ہیں اور خارش ہوتی ہے اس کے بعد گریجولی اس میں سے بلڈ آنا شروع ہوتا ہے اور دونوں کانوں میں یہ ایشو دیکھنے میں آتا ہے اور الٹی میٹلی اس کی جو انٹرنل کینال ہے اس کینال میں پس آنا شروع ہو جاتی ہے وارٹری پنکش کلر کا فلویڈ آنا شروع ہو جاتا ہے اور الٹی میٹلی وہ جو جگہ ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے نیکروٹائزنگ یعنی کہ ڈیڈ ہونا شروع ہو وہ اپر والا جو ایشو ہوتی ہے وہ ٹیشو اس کو نیکروٹائز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں ایمیجیٹلی ٹریٹمنٹ کی ضروریت تو ہوتی ہے تو آپ اپنی کیٹ کا ہمیشہ جو ہے کان کا جب بھی ایشو آپ فوری طور پر اپنے ویٹنیرین سے کنسلڈ کریں کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو نروز ہوتی ہیں جو اس کو قریب ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بلائنڈنیس بھی دیکھنے میں آتی ہے سو آلویز گیر فول فور یور پیٹ پرٹیکلرلی کیونکہ یہ بڑی ڈیسنٹ اور نفیس آنے مل ہے پیار بھی بہت کرتے ہیں لوگ تو اس کا دیکھ پال کرنا آپ پہ فرد ہے کیونکہ